بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں جاسوسی ناول سے منتخب ایک اردو کہانی بھینٹ جس کے مصنف ہیں جمال دستی اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بھروقت آپ تک پہنچ سکے واما شو اپنے دفتر میں بیٹھا خالی نظروں سے میز پر رکھے ہوئے کاغذات کو دیکھ رہا تھا جن میں رسیدیں خطوط معاہدوں کی نقول اور بلز وغیرہ شامل تھے اس کے بائیں ہاتھ پر وسکی کا گلاس رکھا ہوا تھا جس میں ایک گھونٹ پاکی رہ گیا تھا اور اس کے بالکل سامنے سیکریٹری ماوس کھڑی ہوئی مضطرب انداز میں اسے دیکھ رہی تھی اسے وہاں کھڑے ہوئے ایک یا دو منٹ ہو چکے تھے اور وہ انتظار میں تھی کہ بوس اسے کیا ہدایات دیتا ہے واما شو نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور سر ہلاتے ہوئے بولا تم سپریڈینڈنٹ کو اندر بھیج سکتی ہو ماوس مڑی اور اس نے باہر کھڑے ہوئے شخص کو اندر آنے کا اشارہ کیا سپریڈینڈنٹ کمرے میں داخل ہوا اور واما شو کے سامنے کھڑا ہو گیا ماوس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور باہر چلی گئی میں تمہارے استقبال کے لیے ضرور کھڑا ہوتا میرے دوست لیکن مجھ میں بالکل بھی طاقت نہیں ہے واما شو نے ایک خالی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس پر سپریڈینڈنٹ گوشی بیٹھ گیا اس نے اپنا ہیٹ اتار کر میز پر رکھا اور کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اس نے رسمی طور پر واما شو سے مسافہ کرنے کی زہمت بھی گوارہ نہیں کی تم نے میرے بیٹے کو تلاش کر لیا واما شو نے پوچھا اور گلاس ہونٹوں سے لگا کر بچی ہوئی وسکی میدے میں اتار لی ہاں اس کی لاش جھیل چوروں کے کنارے صبح صویرے ملی ہے یہ جگہ شمالی کنارے پر واقعہ پکنک پوائنٹ سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے سپریڈنڈن نے گھمبیر آواز میں کہا واما شو نے سرد آہ بھری اور چھت کی طرف دیکھنے لگا اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی وہ چھوٹے قد کا تنو مند شخص تھا اس کے سر میں وست سے بال غائب ہونا شروع ہو چکے تھے البتہ گھنی موچوں سے چہرہ باروب نظر آتا تھا ہم زمانہ جنگ میں ساتھ رہے ہیں میرے دوست اور ایسے کئی لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے جو ہمارے لئے بھائیوں جیسے تھے لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تمہیں کس طرح بتاؤں یہ کہتے ہوئے گوشی کی آواز بھرا گئی اس نے گلہ صاف کرتے ہوئے کہا انہوں نے تمہارے بیٹے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ ایسا مرنے سے پہلے کیا یا بعد میں بہرحال مجھے بہت افسوس ہے واما شو کے دانت شدت جذبات سے بھنچ گئے اور اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا اس کا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا مجھے اس کی موت کا بہت افسوس ہے گوشی نے ایک مرتبہ پھر کہا مجھے تمہارے پرسے کی ضرورت نہیں میں کہانیاں سننا نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہوں کہ تم اس شخص کو تلاش کرو جس نے یہ سب کیا ہے واما شو چلاتے ہوئے بولا میں اسی لئے خود تم سے ملنے آیا ہوں تاکہ تمہیں یقین دلا سکوں کہ جب تک اس شخص کو گرفتار نہ کرلوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا میں تمہارا ماں تحت رہ چکا ہوں اس لئے تم سے زیادہ میرے لئے کوئی اور اہم نہیں ہو سکتا اور اگر یہ تعلق نہ ہوتا تب بھی بحیثیت ایک ذمہ دار پولیس آفیسر کے میں اپنے فرائج سے غافل نہیں رہ سکتا واما شو نے اسے گھورا اور تنزیہ انداز میں بولا یہاں بیٹھ کر باتیں بنانے سے کوئی فائدہ نہیں مجھے نتیجہ چاہیے گوشی اس کا اشارہ سمجھ گیا وہ اپنی کرسی سے اٹھا وردی کی سلوٹیں دور کی اپنا ہیٹ اٹھایا اور مڑ کر دروازے کی طرف جانے لگا ابھی وہ باہر نہیں گیا تھا کہ واما شو نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اور جب تم اسے تلاش کر لوگے واما شو نے اپنی میز کی دراز سے لمبا پسٹول نکالا اور اس کی نال کا رخ گوشی کے سر کی جانب کرتے ہوئے بولا تو اسے میرے حوالے کر دینا وہ میرا مجرم ہے اور اسے میں خود سزا دوں گا گوشی اس کی جذباتی کیفیت کو محسوس کرتا تھا اس لیے اس نے کوئی جواب نہیں دیا ایک آزاد ملک کا شہری ہونے کے باوجود واما شو ابھی تک قبائلی دور میں زندہ تھا اور اسی زمانے کے قانون کے مطابق بات کرتا تھا واما شو کی رہائش ہائی لینڈ میں واقعہ ایک وسیع و عریض بنگلے میں تھی جو کئی اکڑ پر پھیلا ہوا تھا اس کے چاروں طرف بوگن ویلیا کی بار تھی جبکہ بنگلے کی چھتیں تین کی چادروں سے بنی ہوئی تھی بارشیں ہوتی تو بوندوں کی ٹپ ٹپ سے فضاء گون جھٹتی ورانڈے میں کچھ مرد بیٹھے افریقی بیر پی رہے تھے واما شو اور کچھ عمر رسیدہ مرد لوہے کی پرانی وضا کی کرسیوں پر جبکہ نوجوان فرش پر بیٹھے ہوئے تھے مکان کے اندر سے عورتوں کے بہن کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی ان میں سب سے نمائی آواز اس کی سابقہ بیوی اور مرنے والے بیٹے کی ماں رونا کو کی تھی انہیں لاش نہیں ملی تھی جو ابھی تک پولیس کی تحویل میں تھی وقت آنے پر سپریٹینڈنٹ خود بند تابوت میں لاش لے کر آتا اس کے آنے تک واما شو خود بھی تنہائی چاہ رہا تھا لیکن بیٹے کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی اور اس کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ رشتہ داروں اور دوستوں کو روک سکتا جو چیونٹیوں کی طرح قطار در قطار چلے آ رہے تھے چوکی دار نے اہاتے کا گیٹ کھولا اور ایک لینڈ روور اہاتے میں داخل ہوئی اس کی تیز روشنیوں نے لمحہ بھر کے لیے باغ کو منور کر دیا پھر وہ گاڑی دوسری کاروں کے اقب میں کھڑی ہو گئی اور اس میں سے ایک طویل کامت ڈرائیور برامد ہوا جو بارش میں بھیگنے کی پرواہ کیے بغیر اہستہ اہستہ چلتا ہوا برامدے کی طرف بڑھ گیا واما شو کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی جب وہ قریب آیا تو اس نے برامدے کی روشنی میں دیکھا کہ وہ ایک عورت تھی واما شو نے اپنی پوری زندگی میں اتنی طویل کامت عورت نہیں دیکھی تھی وہ قدرے جھک کر چل رہی تھی جیسے اپنے قد کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو اس کے بال ترشے ہوئے تھے اس نے براؤن سوٹ کے ساتھ سفید بلاوس پہن رکھا تھا اور اس کے کندے پر ایک بیگ بے ڈھنگے انداز سے لٹک رہا تھا برامدے میں پہنچ کر وہ رک گئی اور اس نے قدیم انداز میں دونوں ہاتھ جوڑ کر لوگوں کی تعظیم کی جواب میں دونوں بیٹھے ہوئے مردوں نے بھی ایسا ہی کیا واما شو اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس گیا وہ بامشکل اس کے سینے تک پہنچ پا رہا تھا نمی تم برزی کو لڑکی نے مقامی زبان میں روایتی انداز میں کہا اکائن کوا واشامو نے جواب دیا وہ اسے پہچان نہیں سکا بظاہر وہ کوئی دور پرے کی رشتہ داد یا کسی دوست کی دوست یا پھر کوئی ایسی عورت ہو سکتی تھی جو تازیت کے بہانے مفت کا کھانا کھانے چلی آئی ہو ان دنوں زمبابوے کے مختلف علاقوں میں یہ رجحان زور پکڑتا جا رہا تھا کہ لوگ شادی بیعہ یا میت کے موقع پر اپنا تعلق ظاہر کر کے کھانا کھانے چلے آتے ہیں اس کی بڑی وجہ بڑھتی ہوئی غربت ہے میں جانتی ہوں کہ یہ کوئی مناسب موقع نہیں ہے لیکن کیا ہم کچھ بات کر سکتے ہیں اس عورت نے کہا تم کون ہو واما شو نے پوچھا سی آئی ڈی سراغ رسان مناتسی مجھے سپریٹینڈنٹ گوشی نے بھیجا ہے واما شو دھیمے لہجے میں بولا میرے خیال میں اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے بہترین آدمی کو بھیجے گا میں وہی ہوں سراغ رسان مناتسی نے سپارٹ آواز میں جواب دیا وہ اس طرح کے تبصروں کی عادی ہو چکی تھی اس لیے انہیں زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی واما شو اسے بیزاری کے ساتھ گھر کے اندر لے گیا جہاں عورتیں دعاوں میں مصروف تھیں وہ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے سٹڈی میں پہنچے وہ اپنی میز پر بیٹھ گیا لیکن اس نے مناتسی کو کرسی پیش نہیں کی اس کمرے میں ایک بک شیلپ تھا جس میں کچھ پرانی کتابیں رکھی ہوئی تھی ایک دیوار پر دنیا کا نقشہ لٹکا ہوا تھا جبکہ دوسری دیوار پر ایک کتار میں لکڑی کے بنے ہوئے ماسک ٹنگے ہوئے تھے میں تم سے اس دن کے بارے میں چند سوالات پوچھنا چاہتی ہوں جب تناشی گم ہوا تھا مناتسی نے کہا کیا یہ کسی قسم کا مزاق ہے اس کا جواب میں پہلے ہی دے چکا ہوں جب میں نے گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی تھی تمہیں فائل میں دیکھنا چاہیے تھا میں جانتی ہوں کہ تمہارے لیے یہ ایک مشکل وقت ہے لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ ہم قاتل تک پہنچ سکیں تو ہمیں یہ سب کرنا ہوگا میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں میں وہ رپورٹ دیکھ چکی ہوں اور اس میں دی گئی معلومات ناکافی ہیں اس نے تحمل سے کہا دیکھو مجھے صرف تمہارے لیے ایک دوسرے کیس سے ہٹایا گیا ہے میں جاننا چاہتی ہوں کہ جس روز تناشی غائب ہوا تو کیا ہوا تھا یہ دو ہفتے پہلے کی بات ہے وہ سینچر کا دن تھا میرا لڑکا تناشی کرکٹ کھیلنے سینٹ جونز جایا کرتا تھا جہاں وہ زیرے تعلیم تھا میں اسے لینے گیا لیکن وہ وہاں نہیں تھا تم عام طور پر اسے کس وقت لینے جاتے ہو ویسے تو ڈرائیور اسے لینے جاتا تھا واما شو نے کہا لیکن میں نے اس روز ڈرائیور کو منع کر دیا اور کہا کہ میں خود اسے لینے جاؤں گا کیونکہ میں اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہ رہا تھا جب سے میری بیوی کو طلاق ہوئی تھی تناشی پریشان رہنے لگا تھا اور سکول میں بھی اسے مشکل پیش آ رہی تھی لہٰذا میں نے سوچا کہ یہ اس کے ساتھ وقت گزارنے کا ایک اچھا بہانہ ہوگا تم نے بیوی کو طلاق کب دی گزشتہ برس اور اس کے بعد تم نے دوسری شادی کر لی اس معاملے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں جب تک اس کیس کی تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی اس خاندان کے ہر فرد کے بارے میں جاننا میری مجبوری ہے میں نے تمہارے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی تو خیال آیا کہ نئے ماحول کی وجہ سے وہ ڈسٹرب رہنے لگا ہو ممکن ہے کہ اس نے فرار کے راستے تلاش کیے ہو اور برے لوگوں کی صحبت میں رہنے لگا ہو تم تو جانتے ہی ہو کہ حالات کتنے خراب ہو گئے ہیں ہم ایک پرتشدد ماحول میں رہ رہے ہیں یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دیوار کے قریب جا کر ایک ماسک کا معاینہ کرنے لگی یہ ٹیک کی لکڑی کا بنا ہوا تھا جس پر مقامی آرٹس نے مغربی افریقن ڈیزائن بنایا تھا اس نے آنکھوں کی جگہ بنے ہوئے سراخوں میں جھانکا پیچھے سفید دیوار نظر آ رہی تھی اس کی گمشدگی کے بعد تمہیں تاوان کی ادائیگی کے لیے کوئی خط ملا سراغ رساں نے پوچھا نہیں کوئی فون کال ایس ایم ایس ای میل یا اسی قسم کی کوئی اور چیز نہیں ایسا کوئی پیغام نہیں ملا واما شو نے جواب دیا وہ کچھ مشتعل نظر آ رہا تھا سراغ رساں مناتسی سائیڈ بورڈ تک گئی وہاں رکھے ہرالڈ کے تازہ شمارے سے ایک صاف کاغذ پھاڑا پھر اپنے ہینڈ بیک سے تمباکو کا پاؤچ نکالا اور ایک چٹکی کاغذ پر چھڑک کر اسے سگرٹ کی طرح رول کی شکل دی اور پھر زبان پھیر کر اسے چپکایا پھر بیک سے ماچس نکالی اور سگرٹ سلگا کر اس کا کش لیتے ہوئے بولی یہ ایک غیر معمولی بات ہے انہوں نے ایک امیر لڑکے کو اغوا کیا اور تاوان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اسے میری اکل قبول نہیں کرتی اگر ان کی جگہ میں ہوتی تو اب تک اس کی رہائی کے عوض ایک بھاری رقم وصول کر چکی ہوتی پھر اس نے ایک طویل کش لے کر دھوان خارج کیا اور بولی کیا تمہارے کچھ دشمن بھی ہیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے واما شو نے جواب دیا تم کسی کی نشاندہی کر سکتے ہو مثلا کوئی ایسا شخص جو ماضی میں تمہارا سخت ترین حریف رہا ہو کسی سے تمہاری کوئی کاروباری رکابت ہو یا تم نے کسی کو ٹریفک حادثے میں نقصان پہنچایا ہو میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے ان لوگوں کی فہرست بنا کر دو یہ ہمارے لئے ایک اچھا نکتہ آغاز ہوگا واما شو نے پیٹ پر چند نام لکھے سراغ رساں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی تمہیں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا اس کا ایک پاؤنڈ گوشت دونوں ہاتھ دل جگر اور آنکھیں سب نکال لیے اگر یہ جسمانی آزا کا کاروبار کرنے والے گروہ کی کارستانی ہے تو ان کے لیے آنکھیں سب سے اہم ہوتی ہیں واما شو نے کوئی جواب نہیں دیا اور دونوں ہاتھوں میں مو چھپا کر رونے لگا مناتسی سے اس کی حالت دیکھی نہ گئی اس نے مزید سوالات کرنے کا ارادہ ملتوی کیا اور اس سے اجازت لے کر رخصت ہو گئی دوپہر کا سورج آگ برسا رہا تھا جب سراغ رساں مناتسی دومبو شاوہ پہنچی اس نے اپنی کار پانچ جھوپڑوں کے قریب کھڑی کی جو ایک باڑے کی شکل میں بنائی گئی تھی گرمی کی وجہ سے اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا اس نے بریک پر پاؤں رکھے رکھے دروازہ کھولا ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اسے اگلے ٹائر کے نیچے لگایا کیونکہ اس کی گاڑی کا ہینڈ بریک ڈھیلا ہو چکا تھا اور وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی پھر وہ کار سے باہر آئی اس نے ایک اور پتھر تلاش کیا اور ٹائر کے آگے لگا دیا سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابھی تک اس جانب کوئی توجہ نہیں دی تھی درختوں کے جھنڈ کے اکب سے ڈرم بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی اس نے اپنا دستی بیگ اٹھایا اور دروازے پر دستک دی ایک لڑکی بوسیدہ لباس پہنے جھونپڑی سے باہر آئی اور اس کی طرف لپکی پھر اس نے مسکراتے ہوئے اپنے سفید دانتوں کی نمائش کی اور مقامی زبان میں کچھ کہا جس کے جواب میں سراغ رسا نے اسبات میں سر ہلا دیا چھوٹی لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس جانب لے کر چل دی جہاں سے ڈرم کی آواز سنائی دے رہی تھی یہ جھونپڑیاں موٹی لکڑی کی بنی ہوئی تھی اور ان پر پیال کی چھت تھی ان کی دیواریں گولائی میں بنی ہوئی تھی جبکہ کھڑکیوں میں شیشے لگے ہوئے تھے یہ ایسے خاندان کی رہائش گاہ تھی جن کی گزر اوقات اچھے طریقے سے ہو رہی تھی باہر مرغیوں کا جوڑا پھر رہا تھا جبکہ کچھ فاصلے پر ایک لڑکا بھیڑیں چرا رہا تھا یہ منظر دیکھ کر سراغ رساں کو اپنا بچپن یاد آ گیا اس کی پرورش بھی مین ہنگا میں ایسے ہی ماحول میں ہوئی تھی وہاں تقریباً سو کے لگ بھگ افراد موجود تھے دائیں جانب مرد اور بائیں جانب عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اور صرف بوڑے لوگوں کو بیٹھنے کے لیے سٹول مہیا کیے گئے تھے سراغ رساں عورتوں والے حصے میں چلی گئی اور ایک ایسی جگہ بیٹھ گئی جہاں سے وہ دوسری عورتوں کے گھنگریالے بال اور سروں پر لپٹا ہوا کپڑا با آسانی دیکھ سکے وہ جگہ خاصی سخت رف اور گرم تھی کیا تم حرارے سے آئی ہو؟ ایک بوڑی عورت نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا میں اس خاندان کی دوست ہوں سراغ رساں مناتسی نے جواب دیا اس لڑکے کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بہت بڑا علمیہ ہے یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ ہم بوڑے نوجوانوں کو دفنائیں گے اس محفیل میں زیادہ تر بوڑے اور چھوٹے بچے شامل تھے جوان مرد اور عورتیں اپنے کام کے سلسلے میں جون یا حرارے گئے ہوئے تھے سامنے ایک پادری ہاتھ میں بائبل لیے کھڑا ہوا تھا نیچے کی جانب قبریں بنی ہوئی تھی ان میں سے ایک تازہ قبر کھو دی گئی تھی اس کے پاس ہی چھوٹی میز پر تابوت رکھا ہوا تھا اس نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیا واما شو خاندان کے لیے یہ ایک عظیم صدمہ ہے لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے واما شو ایک سچا عیسائی اور میرے چرچ کا کارکن ہے اور تم جانتے ہو کہ چرچ کی ذمہ داری خدا کے اوپر ہوتی ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ انسان اپنے آمال کی بدولت خدا سے قریب ہوتا ہے اور وہ اپنے نیک بندوں کو یہ ذمہ داریاں سونپ دیتا ہے میرے نزدیک واما شو سے بہتر عیسائی کوئی نہیں گزشتہ برس جب اس نے نئی بینز خریدی تب بھی اس نے خدا کو یاد کیا تو اس نے بالکل ویسی کار مجھے بھی لے کر دی اس کار کا رنگ موڈل سب کچھ ایک جیسا تھا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا بہت بڑا ہے اسی لئے اس نے کلیسہ کے خدمتگاروں کو بھی یاد رکھا میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ ظالم خدا کے کہر سے نہیں بچ سکیں گے خدا تمہارے آنسو پہنچ دے گا وہ تناشی کو جنت میں جگہ دے گا خدا ہم سب پر مہربان ہو مجمع کی آہوں اور سسکیوں سے فضاء سوگوار ہو گئی تھی مرنے والے لڑکے کی ماں کی گریہ و زاری نے سراغ رسا مناتسی کا دل ہلا کر رکھ دیا تھا وہ اپنی عادت کے مطابق اس عورت سے ملنے کے لئے بیتاب ہو گئی وہ ہر کیس میں یہی کیا کرتی تھی حالانکہ وہ تدفین میں شرکت کرنے کے لئے صرف اس وجہ سے آئی تھی کہ مرنے والے کے اہل خانہ سے مل سکے لیکن اس عورت کا دکھ محسوس کر کے اس کا عظم اور پختہ ہو گیا اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اس عورت کو انصاف دلا کر رہے گی اس کے دکھ کو وہ اپنا محسوس کر رہی تھی تدفین کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کی جانب رخصت ہونے لگے کہ واشا مو اس کے پاس آیا اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی اور رونے سے اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی تم یہاں کیا کر رہی ہو اس نے کہا تمہیں تو میرے دشمنوں کا تاقب کرنا چاہیے تاکہ معلوم کر سکو کہ میرے بیٹے کا قاتل کون ہے میں یہی دیکھنے آئی تھی کہ شاید یہاں تمہارا کوئی دشمن موجود ہو مناتسی نے جواب دیا ان بوڑے لوگوں میں تم میرے دشمن کو ڈھونڈ رہی ہو تم کس طرح کی سراغ رساں ہو مجھے افسوس ہے میرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ تمہارے دکھ میں اضافہ کروں میرے آدمی پورے شہر میں انہیں تلاش کر رہی ہیں اور اس سلسلے میں جو ممکن ہو سکا وہ ہم کریں گے میں یہاں اس کی ماں سے تازیت کرنے آئی تھی اسے یہاں رکنے دو تاکہ یہ بھی ایک ماں کے دکھ کو محسوس کر سکے روناکو نے کہا جو ان کے اقب میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروپ اس کے گرد موجود تھا وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی میرا بیٹا میرا اکلوتا بیٹا چلا گیا کیا تم اسے واپس لا سکتی ہو تاکہ میں اسے سینے سے لگا سکوں روناکو واپس مڑی اور اس سے پہلے کہ مناتسی کچھ کہتی وہ وہاں سے چلی گئی واشا مو بھی کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر ڈیرے پر چلا گیا جہاں وہ مشروب سے دل بہلانے لگے مناتسی کچھ دیر قبر کے پاس کھڑی رہی پھر اس میں تھوڑی سی مٹی اٹھا کر اس پر ڈالی پھر اس کے سرحانے ایک اگربتی جلائی وہ چند لمحے سر جھکائے دعائیہ انداز میں کھڑی رہی پھر جھوپڑیوں میں جا کر دوسری عورتوں میں شامل ہو گئی اس نے اپنی جیکٹ اتار دی اور کھانا بنانے میں ان کی مدد کرنے لگی شام ہونے سے پہلے لوگ اپنے گھروں کو واپس جانے لگے مناتسی نے بھی روانگی کا ارادہ کیا اس لڑکے کی تدفین اس میں شرکت کر کے وہ اداس ہو گئی تھی ایک جوڑے نے اس سے حرارے تک کی لفٹ مانگی تو اس نے انکار نہیں کیا اس نے وہاں موجود لوگوں سے اجازت چاہی اور وہاں سے روانہ ہو گئی واما شو اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا جس پر نرم ساتن کی چادر بچھی ہوئی تھی اس کی نظریں اپنی موجودہ بیوی تسارہ پر جمع ہوئی تھی جو اپنے بندے اور نیکلس اتار رہی تھی وہ سنگار میز کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی پشت واما شو کی جانب تھی اس کی سنگار میز سامانے آرائش سے بھری ہوئی تھی ان میں کاؤسمیٹکس کے علاوہ غیر ملکی خوشبودار پرفیوم کی بوتلیں بھی تھی جن کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا میز کے وسط میں چاندی کا بنا ہوا زیورات کا ڈبا رکھا ہوا تھا جو اس نے شادی کے موقع پر خریدا تھا تسارہ نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو شوہر کو اپنی جانب متوجہ پایا ایک فاتحانہ مسکراہت اس کے چہرے پر پھیل گئی وہ اپنا میک اپ اتارنے کے بعد بستر پر آ گئی اور اس کے پہلو میں لیٹتے ہوئے بولی تم بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہو میں تمہارے ساتھ دومبو شاوہ جانا چاہ رہی تھی مگر تم لے کر نہیں گئے وہ روناکو کا گھر ہے واما شوہ نے جواب دیا مجھے اس کی یا تمہارے خاندان والوں کی پرواہ نہیں میں صرف تمہارے لیے پریشان ہوں تناشی میرا بھی ستیلہ بیٹا تھا ابھی ہم ایک دوسرے سے قریب بھی نہ ہونے پائے تھے کہ ایسا مت کہو پلیز اس نے کہا اور سر جھکا کر گہری سانس لینے لگا میرے قریب آؤ تسارہ نے کہا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر انگلیوں سے اسے سہلانے لگی تسارہ صرف بائیس برس کی تھی اس کی قربت میں رہ کر واما شوہ دوبارہ اپنے آپ کو جوان محسوس کرنے لگا جب پہلی بیوی روناکو سے مزید کوئی اولاد نہیں ہوئی تو اس نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اس جیسے صاحب حیثیت شخص سے صرف ایک بیٹے پر کنات کرنے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی افریقی معاشرے میں زیادہ بچوں والا شخص عزت و احترام کے قابل سمجھا جاتا ہے روناکو کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے تھی وہ بانج ہو چکی تھی جبکہ تسارہ ابھی جوان تھی اور اس کے لیے مزید بچے پیدا کر سکتی تھی اس نے سوچا کہ یہ تب ہی ممکن ہے کہ روناکو اسے یہ موقع دے وہ اب بھی روناکو سے محبت کرتا تھا ان دونوں کی بیس سال کی رفاقت تھی اور وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا لیکن بچوں کی اہمیت اپنی جگہ تھی ایک معاشرتی ذمہ داری تھی جسے پورا کرنا ضروری تھا اور اب وہ اپنے اکلوتے بیٹے سے بھی محروم ہو چکا تھا وہ ابھی تک تسارہ کے زانوں پر سر رکھے لیٹا ہوا تھا اور جانتا تھا کہ وہ اس کمی کو دور کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اسے اپنی سوچ پر شرمندگی محسوس ہونے لگی ابھی تو اس کے بیٹے کا کفن بھی میلہ نہیں ہوا تھا اور وہ دوسرے بچے کے بارے میں منصوبہ بندی کر رہا تھا زمبابوے پولس نکمی ہے میں کسی پرائیویٹ سراغ رسان کے خدمات حاصل کروں گا اس نے تلخی سے کہا نہ جانے میں کیوں پولس کے پاس چلا گیا تھا غیر پیشاور رشوت خور بلکل نکمی پولس ہے اسے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے مڑ کر تسارہ کی جانب دیکھا وہ گہری نیند سو رہی تھی اور ہلکی سانسوں سے اس کے سینے کا زیرو بم نمائی ہو رہا تھا اس نے سوچا کہ جوانی میں نیند کا غلبہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اتنی جلدی اٹھنے والی نہیں تو وہ آہستگی سے بستر سے اترا اور دبے باؤں چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا وہ رہداری میں چلتا ہوا خادمہ کے کمرے کے سامنے سے گزرا اور آخری دروازے تک پہنچ گیا اس نے کمرے کی بتیاں روشن کی اور وہاں کا جائزہ لینے لگا بستر بے ترتیب حالت میں تھا گندے جوتوں کا ایک جوڑا کالین پر جبکہ میلے کپڑے ایک کونے پر پڑے ہوئے تھے دیواروں پر امریکی گلوکاروں اور فلموں کے پوسٹرز لگے ہوئے تھے جبکہ میز پر کورس کی کتابیں اور کافیاں رکھی ہوئی تھی تناشی کا کمرہ بلکل اسی حالت میں تھا جیسے وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا واما شو نے دروازہ بند کیا اور کمرے کی بتیاں بجا دیں پھر وہ چلتا ہوا بستر تک آیا اور اس پر لیٹ گیا یہ اس کے بیٹے کا بستر تھا جس کا گدہ اس کے بوجھ تلے دب رہا تھا اور سپرنگ سے آواز نکل رہی تھی وہ اپنے بیٹے کو یاد کر کے رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر بستر کو بھگونے لگے پھر اس نے تکیہ اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اب اس کے پاس تنہائی اور یادوں کے سوا کچھ نہیں بچا تھا ہرارے کا سنتی علاقہ اب اہستہ اہستہ کھنڈر میں تبدیل ہو رہا تھا اور اس کی عظمت رفتہ کی چند نشانیاں ہی باقی رہ گئی تھی تباہ حال کارخانے جو کبھی دوسرے ملکوں کو برامت کرنے کے لیے سامان تیار کرتے تھے اب بند ہو چکے تھے اس علاقے کی سڑکوں پر کارخانوں میں کام کرنے والے ہنرمند اور مزدور ٹولیوں کی شکل میں چلتے نظر آیا کرتے تھے لیکن اب یہ سڑکیں ویران ہو چکی تھی اور اب وہاں بیروزگار افراد بلا مقصد ادھر سے ادھر گھومتے پھرتے تھے کارخانے اور گودام خالی پڑے ہوئے تھے ان کے دروازے اور کھڑکیاں ٹوٹ چکی تھی اور وہاں نصب مشینیں فروخت ہو گئی تھی یا ٹوٹ پھوٹ چکی تھی اور کچھ چوری ہو چکی تھی گیٹ کھولنے والے سیکیورٹی گارڈ نے نیلی وردی پہن رکھی تھی اور اس کی ران کے ساتھ ایک بیت کی چھڑی لٹک رہی تھی وہ سپریٹینڈنٹ کو دیکھ کر اٹینشن ہو گیا اور اسے فوجی انداز میں سلوٹ کیا جواب میں گوشی نے بھی سر ہلا دیا وہ کسی غیر فوجی شخص کے سلوٹ کا جواب دینا نفرت انگیز سمجھتا تھا سراغ رسا مناجسی اس سے ایک دو قدم پیچھے چل رہی تھی سپریٹینڈنٹ کے برعکس اس نے یونی فارم نہیں پہن رکھی تھی وہ تعمیراتی مشینری کے سامنے سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور ان میں زیادہ تر زمین کھودنے والے بھاری آلات مٹی ڈھونے والے ٹرک ٹریکٹرز اور ڈمپر ٹرک تھے جن کا زرد رنگ اڑ چکا تھا ان کے دھانچے بھی زنگ آلود اور مسلسل استعمال کے باعث بوسیدہ ہو چکے تھے وہیں تین روڈ رولر بھی برابر برابر کھڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک کا ڈرائیور اپنی سیٹ پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا سراغ رسا مناطسی نے ایک ڈرم کو تھپ تھپایا اور اس کا ہاتھ گندگی سے سیاہ ہو گیا مجھے جنگ کے بعد کوئی کاروبار شروع کر دینا چاہیے تھا گوشی نے کہا ان مشینوں کو دیکھو کتنی شاندار ہیں لیکن اب ان کی حیثیت بچوں کے کھلونوں سے زیادہ نہیں یہ پرانا مال ہے مناطسی نے جواب دیا اب بھی یہ مشینیں قابل اعتبار ہیں انہوں نے ان کی مناسب دیکھ بھال نہیں کی تم اپنے لینڈ روور کو دیکھو کون سا مارڈل ہے انیس سو تریسٹھ کا یعنی تمہاری عمر سے بھی زیادہ پرانی ہے اور ابھی تک چل رہی ہے یہی حال میری ہنڈائی کا بھی ہے اس کی بینز بھی یہاں کھڑی ہوئی ہے مناطسی نے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر موجود ہے بہت خوب تمہارا کام لا جواب ہے لیکن میں پہلے فون کر کے معلوم کر چکا ہوں سیل فون سے یہ آسانی ہو گئی ہے مناطسی نے زوردار کہہ کہا لگایا گوشی گھبرایا ہوا تھا وہ جانتی تھی کہ واما شو نے گزشتہ شب فون کر کے اسے زبردست ڈانٹ پلائی تھی اور اس سے جواب طلب کیا تھا حالانکہ انہوں نے اس معاملے کو حل کرنے کی خاطر دوسرے کیس پسے پشت ڈال دیئے تھے اور اپنے تمام آدمیوں کو قاتلوں کی تلاش پر لگا دیا لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ برامد نہیں ہوا تھا اگر وہ شہر میں رہنے والا کوئی لڑکا ہوتا تو انہیں اتنی فکر نہ ہوتی لیکن شمالی مضافات سے کسی امیر زادے کا قتل ایک سنگین معاملہ تھا جس نے پورے پولس ڈپارٹمنٹ کو ہلا کر رکھ دیا تھا وہ اینٹوں سے بنی ہوئی دو منزلہ عمارت میں داخل ہو گئے جس کے صدر دروازے پر واما شو کنسٹرکشن اینڈ انجنرنگ لیمیٹڈ کا بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا اور اس پر کمپنی کا فون نمبر فیکس نمبر اور ای میل ایڈریس بھی درج تھا استقوالیا کلرک نے بتایا کہ وہ سیدھے اوپر جا سکتے ہیں مجھے یہیں رکھ کر تمہارا انتظار کرنا چاہیے میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت وہ مجھے یہاں دیکھ کر خوش ہوگا تم میرے ساتھ اس کے غصے کا سامنا کرنے آئی ہو مجھے پڑھنے والا ہر تھپڑ تم تک بھی پہنچے گا اسے آفت زدہ کی مدد کرنا کہا جاتا ہے کیا تم نے یہ کورس نہیں کیا گوشی نے مسکراتے ہوئے کہا زمبابوے پولس اکیسویں صدی میں قوم کی خدمت کر رہی ہے ہم کسی ایک شخص کے تابدار نہیں ہو سکتے لابی میں قدم رکھتے ہی گوشی کی ساری شگفتگی کافور ہو چکی تھی اور اس کی جگہ گہری سنجیدگی نے لے لی وہ اپنے آپ کو واما شو کے تندو تیز سوالات کے جواب دینے کے لیے تیار کرنے لگا انہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا سیکٹری نے فوراں ہی اندرونی دروازہ کھول کر انہیں واما شو کے دفتر میں بھیج دیا شاید اس بارے میں اسے پہلے ہی ہدایہ دے دی گئی تھی انہیں دیکھ کر واما شو اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے قریب آ کر سپریڈنٹنٹ سے مسافہ کرتے ہوئے کہا کیا خبر لائے ہو مجھے جلد از جلد نتیجہ چاہیے ہم تمہیں اب تک کی تحقیقات میں ہونے والی پیشرفت سے آگاہ کرنے آئے ہیں گوشی نے سیاسی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا وہ اپنے آپ کو دوبارہ جنگ کے دنوں میں لوٹتا ہوا محسوس کر رہا تھا جب وہ خود گوریلا فائٹر اور واما شو اس کا کمانڈر ہوا کرتا تھا میں کوئی کہانی سننے کے لئے تیار نہیں ہوں واما شو نے برہمی سے کہا یہ بتاؤ قاتل پکڑے گئے یا نہیں ہم ان کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور روزانہ ہی کوئی نہ کوئی نئی بات معلوم ہو رہی ہے اسی لئے میں اپنے ساتھ چیف انویسٹیگیشن آفیسر کو بھی یہاں لائیا ہوں جس سے تم مل چکے ہو یہ تمہیں تفصیلات سے آگاہ کرے گی اس نے طوفان کا رخ اپنی ماں تحت کی طرف موڑتے ہوئے کہا واما شو نے مناطسی کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور تنزیہ انداز میں بولا تمہارے جوتے کا نمبر کیا ہے میں کچھ سمجھی نہیں وہ حیران ہوتے ہوئے بولی میرا مطلب ہے کہ تمہارے جوتے کافی بڑے ہیں قد کے لحاظ سے میرا پاؤں بھی بڑا ہے اس نے جواب دیا اور اس سائز کے زنانہ جوتے نہیں ملتے اس لئے مجبوراں مردانہ جوتے پہنتی ہوں ٹھیک ہے اب بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو یہ کہہ کر وہ مڑا اور ایک کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا عمارت کے اقبی حصے میں ایک بڑا آہاتہ تھا جس میں مزید تعمیراتی مشینری نظر آ رہی تھی موسیقی